ٹیکنیکس فور بیٹر کلاسوم ڈسیپلن کلاس میں نظمت ضبط کو بہتر بنانے کے لیے کون کون سی ٹیکنیکس کو یوز کیا جا سکتا ہے پہلی ٹیکنیک ہے فوکسنگ فوکسنگ کا کیا مطلب ہے توجہ دینا جب ایک ٹیچر کلاس کے اندر آتا ہے اور اپنا ٹوپک پرہانہ شروع کر دیتا ہے یعنی کہ ٹوپک پرہانے سے پہلے ٹیچر کو چاہیے کہ جتنے بھی کلاس کے اندر سٹوڈنٹ ہے ان سب کی توجہ ٹیچر کی طرف ہو کیونکہ جب تک بچوں کی توجہ ٹیچر کی طرف نہیں ہوگی تو تب تک ٹیچر کو اپنا جو لیسن ہے وہ سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کچھ ایسے ٹیچر ہوتے ہیں جو کہ دیمی آواز میں بات کرتے ہیں اور کچھ بلند آواز میں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹیچر جو کہ دیمی آواز میں بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ اس ٹیچر کو زیادہ سنتے ہیں ان کو آواز نہیں آ رہی ہوتی تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سنا جا سکے کہ ٹیچر کیا کلاس میں کہہ رہا ہے اور کیا وہ پرہانے کی کوشش کر رہا ہے تو کچھ حق سے سٹوڈنٹ کو دیکھا گیا ہے کہ جب ٹیچر پرہا رہا ہوتے تو وہ اپنی گف شپ میں ہی مصروف ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگ درانے کلاس بات بھی کریں گے تو ہمارا جو ٹیچر ہے وہ ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرے گا کہے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم لوگ کلاس کے دوران بات کر رہے ہیں دوسری اس کے اندر ٹیکنیک ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن یعنی کہ براہ راست ہدایت ایک ٹیچر جب کلاس کے اندر بچوں کو پرہانے کے لیے آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے بچوں کو ایک یہ اولی بات بھی بتانے چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی سے بات نہیں کرنا شروع کر دی تو انڈ پر ہمارے لئے ٹائم نہیں بچے گا تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی آج ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے کہ وہ والا کام ہم لوگ سارا وقت کے اوپر کر لیں جیسے کہ اگر تیس منٹ کا لیکچر ہے تو میں آپ کو جو ہے پچیس منٹ کے لیے پرہاؤں گا یا پھر میں آپ کو بیس منٹ کے لیے پرہاؤں گا اور جو لاسٹ فائی منٹ ہوں گے اس میں آپ لوگ اپنی کچھ ایکٹیویٹیز وقیرہ کریں گی پھر جب آخری پانچ منٹ بچ جائیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو گپ شپ کا موقع میں دیا جائے گا یعنی کہ آپ لوگ لاسٹ فائی منٹ میں بات چیت کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ لوگ لائبریری جا سکتے ہیں یا پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تو ٹیچر کو جائے ڈریکٹ ہی بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ اتنے وقت میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے اور ابھی سے ہم لوگوں کو اپنے لیسن کو سٹارٹ کرنا ہے اور آخری جو پانچ منٹ ہوں گے وہ صرف آپ لوگوں کو دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ نے جتنی بھی اپنی باتیں کرنی ہیں گھر کی کرنی ہیں یا باہر کی کرنی ہیں وہ آپ لوگ کر لیں تو ابھی سے جو ہے آپ لوگ اپنی باتیں کرنا شروع نہ ہو جائیں نمبر تھرڈ ٹیکنیک ہے مونیٹرنگ مونیٹرنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے معینہ کرنا اکثر ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ بچے جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں استاد جو ہے وہ کلاس کے اندر چکر لگا رہا ہوتا ہے اس کے اس چکر لگانے کا کیا مطلب ہے مونیٹرنگ یعنی کہ معینہ کرنا استاد یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بچےوں کو جو کام دیا ہے کہ کیا واقعے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں تو جب کچھ بچے اگر نہیں کر رہے ہوتے تو جب وہ استاد کو آتا ہوا دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ہماری طرف آ رہا ہے تو ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ والا اپنا کام کرنا یہ نہ ہو کہ ٹیچر چیک کر لے اور ہم لوگوں نے کوئی کام ہی نہ کیا ہو اور ہم لوگوں کو مار پڑ جائے اس لئے ٹیچر جو ہے اس کو اپنی کلاس کے اندر چکر لگاتے رہنا چاہیے پوری کلاس کے اندر اور دیکھیں کہ بچے جو ہے کام کرنے کے اندر مشغول ہے یا نہیں اور اس نے جو ان کو کام دیا ہے اور بچے اس کے پر کام کر رہے ہیں یا نہیں چوتھی اس کے اندر ٹیکنیک ہے مارڈلنگ مارڈلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کی جو ہے وہ نکل کرنا جیسے کہ اگر ایک ٹیچر ہے کلاس کے اندر اگر وہ دیمی آواز میں بات کرے گا اگر وہ خموش رہے گا تو کلاس کے اندر دوسرے بچے بھی اس کی نقشے قدم کے اوپر ہی چلیں گے اور کلاس کے اندر دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اور اس کے لئے ٹیچر کے ساتھ بھی دیمی آواز میں ہی بات کریں گے کیونکہ جو ٹیچر ہے اس کا رویہ ہوگا بچوں کے در بھی اسی قسم کا ہی روئیہ ہوگا اور وہ اپنے ٹیچر کو ہی کوپی کریں گے اس کے بعد نون وربل کیونگ نون وربل کیونگ کا کیا مطلب ہے کہ اشاروں کا استعمال جیسے کہ ٹیچر جو ہے اپنے کسی جسمانی حرکات کا استعمال کر سکتا ہے اپنے چہرے کے تاثرہ جیسے کہ ٹیچر کا اگر گسے والا موہ ہوگا تو بچوں کو بتا چل رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے ان کو ہمارے پر گسہ آ رہا ہے تو ہم لوگ نے یہ والا کام ایسے نہیں کرنا تو جب بچے جو ہے مس بیہیو کرتے ہیں یا کسی اور قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر کے جو چہرے کی تاثرات ہوتے ہیں اس سے بچوں کو پتا چل جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹیچر جس قسم کو اس کو تاثرہ دے رہا ہے اور ہر ایک تاثر کا کیا مطلب ہے اس لئے جب بچوں کو یہ پتا ہوگا کہ اس اشارے کا کیا مطلب ہے تو وہ خود ہی خود کو کنٹرول کر لیں گے اور ٹیچر کی بات کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے انوارمنٹل کنٹرول محول کے اوپر کپو کلاس کے اندر جو محول ہے وہ ایک خوشگوار محول ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر ٹیچر کلرفل چارٹس کو یوز کرتے ہوئے بچوں کا سمجھاتا ہے یا پھر کلرفل مارکرز کو یوز کرتے ہوئے وائٹ بارٹ کے اوپر تو بچوں کی جو دلچسپی ہوتی وہ بڑھ جاتی اور وہ بھی ہو بہو ویسے ہی اپنی کوپی کے اوپر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر کے لیکچر کو اس کے علاوہ کچھ جو طالبی لمحوتے ہیں ان کو استاد کی ذات سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے وہ استاد کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر کی کون کون سی دلچسپیاں ہیں اس کے علاوہ وہ ٹیچر کے ذات کے بارے میں بہت کچھ جانے کے شکرین ہوتے ہیں اس لئے ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے کمرہ جماعت کے اندر اپنی کچھ ذاتی چیزیں بھی شامل کیا کرے جیسے کہ اگر ٹیچر کا کوئی مشغلہ ہے تو وہ اپنے مشغلے کے بارے میں بتاتا ہے اس طرح طلبہ کی جو مزید حصلا فضائی ہوتی ہے لو پرفائل انروینشن یعنی کم درجے کی مداخلت بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں وہ کلاس کے اندر دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر کہتا ہے کہ مینے جو آپ کو پرنسپل کے آفیس میں بیج دینا ہے وہ ہی آپ کی پھر کلاس لے گا اچھے سے اور اس طرح طالب علم کو چھوٹی ملٹی گلتی پر استاج جائے اس کو پرنسپل کے آفیس میں بلا لیتا ہے اور اس طرح پرنسپل جائے اس بچے کو ڈانٹا ہے تو ٹیچر کو چاہیے کہ اس چیز کے اندر کافی زیادہ اس کا وقت زائے ہو جاتا ہے اس سے چاہیے کہ کلاس کے اندر ہر ایک بچے کی حرکت کے اوپر نظر کے کلاس کے اندر چکر بھی لگائے جیسے کہ ٹیچر کلاس کے اندر پر آ رہا ہو یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایک سٹوڈنٹ جو ہے کلاس میں توجہ نہیں لے رہا تو اسٹوڈنٹ کا نام لے کر اس سے پوچھے جیسے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے مثال کے طور پر اگر آئیشہ ہے تو اس سے یہ پوچھے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے اگر وہ آئیشہ جو ہے کلاس میں توجہ نہیں دے رہی ہوگی تو وہ فوراں ہی اس کی جو ہے توجہ ہو جائے گی اور وہ کلاس کے اندر دلچسپی لے گی نہ صرف آئیشہ لے گی بلکہ کلاس کے اندر جتنے بھی دوسرے سٹوڈنٹ ہے وہ ابھی کلاس کے اندر باقابر رہیں گے کہ ہمارے بھی باری آ سکتی ہے ٹیچر ہمارے سے بھی پوچھ سکتا ہے اسیلٹیو ڈسیپلن بات منوانے والا نظمہ صحب کلاس کے اندر کچھ جو اصول ہوتے ہیں وہ کافی سکت ہونے چاہیے اور طالبیلم کو بتایا جائے کہ ایک طالبیلم نے دوسرے کے جو تعلیم ہے یعنی کہ اس کے جو لرننگ ہے اس کے اندر مداقلت نہیں کرنی تو جب اصول سوابت کافی زیادہ واضح طور پر ہوتے ہیں اور کلیر ہوتے ہیں سکت ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سکتی کے ساتھ عمل درامت بھی کروایا چاہیے assertive eye messages یعنی کہ بات منوانے والے eye messages اب کچھ جو طالبیلم ہوتے ہیں کلاس کے اندر miss behave کرتے ہیں تو ایک جو ٹیچر ہے اس کو طالبیلم کو بتانا چاہیے کہ وہ اس طالبیلم سے کس بات کی توقع کرتا ہے اس سے کیا ایکسپرٹ کرتا ہے جیسا کہ ٹیچر اس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس طرح سے کریں یا میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ تو ایک بہت اچھے بچے ہیں لیکن آپ نے اس طرح یہ والا کام کیا آپ تو اس طرح کے لگتے نہیں ہوں آپ تو یعنی کہ کافی زیادہ personality ہے آپ کی یا پھر آپ ایک اچھے بچے تھے تو آج آپ نے اس طرح سے کیوں بھی یہ کیا اور اس کی کیا reason ہے humanistic eye messages humanistic eye messages کا کیا مطلب ہے کہ انسان دوستی کے eye messages جیسا کہ اگر بچے کلاس کے اندر party speed نہیں کرے یا کلاس کے اندر بہت زیادہ باتیں کرے ہوتے ہیں تو اگر ٹیچر کچھ اس مختلف قسم کے جملے وغیرہ استعمال کرے جیسا کہ اگر وہ یہ کہے کہ آپ لوگ تب ہی بولتے جب میں بات کرتا ہوں اور اس سے مجھے جو learning ہے یعنی اپنی جو teaching ہے اس کو روکنا پڑتا ہے کہ میں جو ہے پرہانے کے related جو ہے وہ رک جاتا ہوں اور اس سے مجھے کیا حساس ہوتا ہے یہ میرے اندر ایک مایوسی پیدا کر دیتا ہے تو اس سے جو طالبیل ہوتے ہیں ان کو اپنے حساسات کا پتا چل جاتا ہے اور وہ ایسی غلطی کبھی بھی دوبارہ نہیں کرتے positive discipline یعنی کہ مثبت نظم و ضبط اب جیسا کہ اگر بچے کلاس کے اندر دور رہے ہیں تو ٹیچر یہ نہ کہے کہ سکول کے کمرے میں آپ لوگ دوروں مت بلکہ ان سے یہ کہا جائے کہ وہ ترتیب اور سلکے کے ساتھ ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں جائے یا پھر بچے شور کرتے ہیں تو یہ نہ کہا جائے کہ شور مت کرو بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ لوگ آرام سے جائے ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جائیں اگر آپ لوگ شور کرو گے تو اس سے دوسری لوگوں کے اوپر ایک بہت برا اثر پڑے گیا اس طرح اگر کلاس میں کوئی بچے جائے چوئنگم کھاتا ہے تو اس کو یہ نہ کہے کہ آپ اس کو مت کھاؤ بلکہ اس کو یہ کہے کہ وہ آئندہ جائے اس کو اپنے گھر کے اندر ہی چھوڑ کر آیا کرے تو اس سے جو طالب لہم ہوتے ہیں ان کا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو استاد ہے ان سے کس قسم کے رویہ کی توقع کر رہا ہے یعنی کہ کچھ چیزوں کو منع کر دینے سے بھی بچوں کے اوپر جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ واسع نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹیچر کو چاہیے کہ اگر بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اچھے کام کے اوپر شاباش وغیرہ بھی دیں